واس تو کا جیسے اپنے ہمیں ملی نہیں کرتا واس تو یعنی کی واس کرنے یوگے ستھان واس تو جس میں تو واس کرے واس تو ہر چیز ہوتی ہے جس میں بلتے ہیں بھگوان واس کرے واس تو بھگوان کا واس واس تو ہمارا واس واس تو ہمارے سب کانشیس منٹ کا واس واس تو ہمارے کانشیس منٹ کا واس واس تو ہماری روح ہماری آتما کا واس واس تو ہر چیز دنیا میں واس تو کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے ہماری افچیتن منٹ کی جو اس جیون میں یاترہ ہے افچیتن منٹ سے چیتن منٹ کی یاترہ واس تو ہمارے افچیتن منٹ کو ہر چیز پتا ہوتی ہے اور جو ہمارے افچیتن منٹ کو چیز پتا ہے اس کے مادے ہم سے ہمارا جو چیتن منٹ جو ایکشن دے رہا ہے اس کا واستو جب ہم کسی ہم جب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں یا پہ نغر یا کسی بھون کی یا کسی جگہ کی ستھل کی جس تھل پہ ہم رہتے ہیں جس تھل سے ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں چاہے وہ آفیس ہو چاہے وہ دفتر ہو چاہے وہ شاپ ہو چاہے وہ کوئی بھی پکار کا بھون ہے جس میں ہم رہتے ہیں جس میں ہم جتنا سمیت زیادہ وطیت کرتے ہیں اس سے کنیکٹ کریں گے جس میں ہم جیون کے روچ کے دن چلے کے چھے سے دس گھنٹے منیمم بٹا رہے ہیں وہ استان ان استانوں پر جب ہم واس کر رہے ہیں تو ہماری روح ہماری آتما ہمارا افچیتن من کنیکٹڈ ہوا سے اور جن جگہوں سے ہمارا افچیتن من کنیکٹڈ ہے وہاں کا واسطو ہمیں افیٹ کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارا افچیتن من کے مادہم سے ہمارا چیتن من کنیکٹڈ ہے افچیتن من سے افچیتن من کی یاد رہا جب آپ کسی جگہ پہ رہتے ہوئے لمبے سمیے سے رہ رہے ہوتے ہیں چاہے وہ آفس میں رہ رہے ہو چاہے وہ گھر پہ رہ رہے ہو آپ کا افچیتن من کنیکٹڈ ہے اور آپ اس سمیے میں وہاں پہ اپنی افچیتن من کے ساتھ جو کمار محسوس کرتے ہو یا دیتے ہو وہ محسوس کرتے ہو ایک ایسے ایسے ایسا پل میں ہمیشہ دیتا ہوں اگر لائٹ چلی گیا اندھیرہ ہو جائے تو آپ کی افچیتن من کو پتا ہے کہاں پہ کیا چیز رکھی ہے کہاں پہ محمدتی رکھی ہے کہاں پہ دیتے ہوئے رکھی ہے آپ کا افچیتن من آج کل تو موبائل بیٹری ہے تو موبائل بیٹری کو لے آئے گا اور جلا لے گا ساتھ میں رکھی ہوتی ہے نئی بھی رکھی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہاں سے جا کے لے گا کیا افچیتن من آپ کو واشروم آیا ہے اندھیرے میں واشروم چلے ہو گیا آپ آپ کی افچیتن من کو پتا ہے کہ اگر لائٹ نہیں ہے اندھیرہ ہے تو آپ کی چپل کا پڑی ہے آپ کا بیٹ کی طرح ہے آپ کا افچیتن من کی حساس کر لے گا کہ سامنے والے کمرے سے آج آرہی ہے باجو والے کمرے سے آج آرہی ہے پیچھے سے والے کیونکہ آپ کا افچیتن من کرنیکٹڈ ہے وہاں سے افچیتن من سے چیتن من کی یاترہ چیتنہ کے تھرو کنیٹ کرتا ہے افچیتن من کو پتا ہے چیتنہ کی تو کنگٹ کر رہا ہے تو آپ کی افچیتن من سے چیتن من کی یاترہ ہے وہاں پر وہ جو اس میں بھون میں رہتے ہیں چاہے وہ آفیس ہی ہو آفیس کا لائٹ چلی آتی ہے تو آپ کو پتا ہے انیویٹر کہاں سے چلتا ہے یا بیٹری کہاں سے آنی ہے آپ کو پتا ہے آپ کے مائنڈ کو ہر چیز پتا ہے آپ کا مائنڈ پریڑ پروگرامڈ ہے اور جب مائنٹ پری پروگرامڈ ہوتا ہے وہrauenچس مائنٹ سب کونشس مائنٹ ہے اور وہ سب کونشس مائنٹ چندرمہ ہے جس کو سب کچھ آلڈی پتا ہے جب سب کونشس مائنڈ کا سب کچھ پتا ہے اور کونشس مائنٹ کی ہیلپ سے وہ اس کو پرکٹ کررہ ہے دارشن دے رہا ہے اس کو ریپیزنٹ کررہ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کررہ ہے وہ بودھ ہے اس لئے آف چہتر مائنٹ سے چہتر مائنٹ کی یاد رہہ ہمارے مکان میں ہمارے بھون میں ہمارے آفس میں کسی پرگار کے جگہ میں اس طل میں جس پہ ہم رہ رہے ہیں جس پہ چھے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے دن کے بتا رہے ہیں اس پہ جتی بھی کمی آنگی اس کا بکتان ہمارا شریر کرتا ہے اس کا بکتان ہمارا شریر کرتا ہے اس لئے لڑکی کئی بار شادی سے پہلے موٹی نہیں ہوتی لیکن نئے مکان موٹی ہو جاتی ہے یہ جوڑی نہیں ہے شارک چینجز پریورتن ایک نیچرل ٹروسس ہے اس کے علاوہ بھی چیز آتی ہے وکار پیدا ہو جاتے ہیں شادی کے بعد ساملی میں چینجز آ جاتے ہیں کیونکہ اکستان بڑھ گیا کسی کا جگہ پریورتن ہو گئی اس گھر کا واسطو میں بدلہ آیا اس گھر کی انرجیز میں بدلہ آیا آپ جگہ چینج کرتے ہو یہ جگہ سے دوسرے گھر میں جاتے ہو آپ کے جیون میں بدلہ آواتا ہے کئی پر اچھا ہوتا کئی پر برا ہوتا ہے کئی پر آپ نے محسوس کی ہوگا یہ لوگ مقام بدلتے ہیں مقام بدلتے ہیں ایکشنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی درگٹنا گھڑی آتی ہے واسطو چینج ہو گیا جس بھون کا جو ایسا واسطو ہوگا وہ ہماری جیون کو ویسے ہی امپیٹ کرے گا اس کی خوابیہ ہمارے جیون ہمارے شریر دے گا کیونکہ بھون تو اپنے ہمیں جگہ کانسے لائے گا نہیں کانسے لائے گا وہ جس پر کمیہ ہے اس کی کمیہ کی پورتی کو ان کرے گا جو اس جگہ پہ رہتا ہے اور تو کوئی سسٹم ہے نہیں اس لیے اگر آپ کا واسطو اچھا ہے تو آپ کے گھرہ کیسے بھی ہوں ان کا اگر گھرہ برے حالت میں بھی ہیں تب بھی اس کا ایفیٹ ریڈیوز رہتا ہے اور آپ کا واسطو برا ہے تو آپ کے گھرہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو اس کا ایفیٹ بھی ریڈیوز رہتا ہے انسان بولے میرا سورے اچھکا میرا سورے فلانا گھر میں بیٹھا ہے بہت اچھے عزل دے رہا ہے اگر انسان کا ایسٹ ہی خراب ہے تو سورے کیا کرے گا اگر انسان کے ایسٹ میں ہی ٹولٹ بن گیا تو سورے کیا کرے گا اس کا بلہ یہ ہوا کہ وہ وکتی بولے گا میرے ایسٹ میں کوئی مجھ کو دکت نہیں ہے میرے ایسٹ میں ٹولٹ ہے میرے کوئی دکت نہیں ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا سورے اچھکا مجھے کہاں سے کہاں لے آتا اور اگر ایسٹ میں ٹولٹ نہیں ہوتا تو وہ یہ چیز محسوس نہیں کر باتا کے پاس وکتی بولتا ہے ہمارے گھر کے سارے بچے ہی چارٹڈ کاؤنٹر نے سارے پڑھے لکھی ہے ہو سکتا ہے وہ آئی ایس ہوتے دکاری ہوتے اگر اس کے گھر کا ڈبلو ایس ڈبلو ویسٹ آف ساؤت ویسٹ یا ایڈوکیشن جون یا جس روم میں بچے رہتے ہیں وہ زوم کی واسطہ بیٹر ہوتی ہو سکتا ہے وہ آئی ایس دکاری ہوتے یا اور بھی آگے ہوتے چارٹڈ کاؤنٹنٹ سے بھی ہمیں پرابتی ہیں مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں پرفیکٹ ہیں ہمارے پرابتی ہیں مل جانے کا مطلب یہ کی ہمارے ڈیجائن میں ہوتے نہیں تھی تو ہمیں ہوتے تو ملی رہی ہیں بٹ دیریز ایپ آٹچریٹی ایویلیبل تو مو فورڈ ہماری دکار میں کسٹمر آ رہے ہیں نگتہ اس کا نگتہ دیکھی کسٹمر ہوتے نہیں ہماری جیون میں ہے کسٹمر بڑھا جا سکتے ہیں گھر کا نورت نورت ویسٹ اگر اچھا ہے تو کسٹمر کی اندر اضافہ کیا جا سکتا ہے اٹریکشن کلیٹ کیا سکتی ہے تک کہ کسٹمر آ رہا بیٹر ہو جائے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ ہمارے پورے سسٹم ڈیزائن سے ہمارا واسطو دیریکٹلی باڈی سے کنیکٹڈ ہے کئی لوگ بولتے ہیں ان کے واس میں بہت دم ہوتا ہے ان کی باتوں میں بہت دم ہوتا ہے شبدوں میں بہت دم ہوتا ہے وجن ہوتا ہے بھاری پن ہوتا ہے جب شبدوں میں بھاری پن ہوتا ہے جب شبدوں میں وجن ہوتا ہے جب بات کہی دم میں وجن ہوتا ہے کئی لوگ relationship کو موتیوں کی طرف پیور پیورو لیتے ہیں یا کئی لوگ relationship کو ٹوٹتے ہوئے relationship کو ہی کھٹا کر دیتے ہیں یا بیچ اچھاب کر کے relationship کو ہی کھٹا لیاتے ہیں ان میں دھرہے بہت ہوتا ہے ان کا earth element بہت strong ہوتا ہے آپ کا earth element بہت strong ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن آپ کے گھر کا ساتھ ویس اچھا نہیں ہے جو ارتھ ایلیمنٹ کی جگہ ہے تو اس کی جو پاور ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گی تو ایفیکٹ ریڈیوز ہو جائے گا جیون میں ارتھ ایلیمنٹ گراؤنڈنگ ہے ارتھنگ آپ نے دیکھا جب کرنٹ ایکسس ہو جاتا تو کام ارتھ ہو جاتا ہے کچھ بھی چیز ہوتی ہے پانی ایکسس ہو جائے گا تو ارتھن جائے گا گندگی کو دبانے کے لئے ارتھ اچھی ہے ارتھ کے اندر سے کھودائی کریں انتو دنیا بر کے جوہرات میٹل پرات ہوتے ہیں خریص پرات ہوتے ہیں ارتھ اس ایف ویری ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ آف فاسٹو جس کا ارتھ ایلیمنٹ صحیح نہیں ہوتا اس کی مٹی اگر صحیح نہیں ہے تو وہ بن پیدے کے لوٹے کی طرح اس کے شبدوں میں گریمہ نہیں ہوتی اس کے شبدوں میں دھیرن نہیں ہوتا شبد کے اندر خیراو نہیں ہوتا سٹیبلیٹی نہیں ہوتی شبد کول ایک سالڈ فاؤنڈیشن کی طرح نہیں ہوتے پتھر کے معافق نہیں ہوتے انسان کبھی کچھ کبھی کچھ بولے گا شبدوں پہ دھیان نہیں دے گا اس سے خود کو نہیں بتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا بولنا چاہ رہا ہے وہ اس کا میننگ کیا آرہا شبدوں کا جب انسان کو خود کو نہیں سمجھ میں آرہا ہے کہ میرے شبدوں کا میننگ کیا ہے ارتھ ایلیمنٹ یا تو اس سمیں اس کا کام نہیں کر رہا یا اس کا ارتھ ایلیمنٹ ہائی ویک اور جب آپ یہ کہتے ہو کہ اس کی بات میں وجہ نہیں ہے سمجھو کہ اس وقتی کے ارتھ ایلیمنٹ بڑا سٹرونگ ہے اس کی بات کو ٹیلہ نہیں جا سکتا اس نے جو بول دیا ہے پتھر کی لکیر ہے ہمارے پتاجی نے جو بول دیا ہے پتھر کی لکیر ہے ریسپیکٹیو کہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ڈیبیٹیبل نہیں ہے ان کا ارتھ ایلیمنٹ بہت سٹرونگ ہے ساؤت ویس زون ویسی پترکوز زونوں پر ہے ہمارے باپ داداوں نے جو بول دیا وہ ماننے ہی پڑے گی ریسپیکٹیو چاہے ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے یعنی کہ پتھروں کا زون سٹرونگ ہے ساؤت ویس جھڑکا بہت سٹرونگ ہے پریوار کے اندر ریلیشنشی بھی بلڈ نہیں ہو پاتے ہر وقتی اپنے گھٹ میں منہ ہوا ہے ہر وقتی چودری ہے ہر وقتی کی اپنی ایک الگ دنیا ہے پریوار میں من مطاب ہوتا رہتا ہے ٹکراب ہوتا ہے ایک انکہی ٹسل ہے ایک انسیڈ کہانی انسیڈ فائر ہے لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہے انسیڈ ڈسکنیکٹ ہے انسیڈ رہتے ایک چھت کے نیچے ہیں لیکن انسیڈ ڈسکنیکٹ ہے اس کے ابنے سب کارتھ ایلیمنٹ بھی کیا ہے نہیں گھر کا ساؤت ویسٹ بھی کیا ہے گھر کا ساؤت ویسٹ بگڑا ہوا ہے بگڑنے کے کئی چیزیں ہوسکتی ہیں کھٹا ہو سکتا ہے کلر سائی نہیں ہوسکتا پانی ہو سکتا ہے ٹوالٹ ہو سکتا ہے کئی کلرن ہو سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے آگے دکھیں بڑھ گھر کا ساؤت ویسٹ بگڑا ہوا ہے گھر کے اندر ایک اچیومنٹ نہیں ہوتی ہے ٹاسک اچیومنٹ گول اورینٹیشن نہیں ہو پاتی ایک کسی کارے کے اندر پوفیشنسٹ ٹولز ہوتے ہیں نا جس کو دھار لگا دیا جائے ٹول اور جس کو شارپن کر دیا جائے ایک کٹ مارا تو کٹ گیا شارپنس یعنی کی پوفیشن آف ایکٹیویٹی یا ٹاسک وہ نہیں آ رہی کام تو بہت کیلنگی کام بیٹھتا نہیں ہے انتی پوفیشنس سے نہیں بیٹھتا جتے پوفیشنس ہم چاہتے ہیں ساؤت ویسٹ ارتھ ایلیمنٹ میں کمی ہے گھر کے ارتھ ایلیمنٹ میں کمی ہے کیونکہ سب کے ارتھ ایلیمنٹ میں کمی ہوتا تو سب کے ساتھ ہی پرالیم ہوتی ہوستا گھر میں کئی لوگوں کا سطح بیٹھ رہا کئی لوگوں کا سہی نہیں بیٹھ رہا تو پھر وقتی کے ارتھ ایلیمنٹ میں کمی ہے اوورال گھر کے اندر سیٹ ایلیمنٹ میں کمی ہے گھر کے اندر چار لوگ پانچ لوگ سات لوگ ہے ایک آدمی سہی نہیں بیٹھ پا رہا اس کے ساؤت ویسٹ میں پرالیم ہے اس کے ارتھ ایلیمنٹ پرالیم ہے مجبوطی نہیں ہے جمین میں دہرے سٹیبلیٹی پاور گرانڈنگ نہیں ہے کانسٹیپیشن کی سمجھ سے بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارا شریر جب ویسٹ نکالتا ہے تو پتھر ہوتا ہے it's a hard material when hard material become too harder which means earth element بگڑا ہوا ہے and that hard material become too harder become a constipation theoretically correct me if i am wrong that way hope you understand so that leads to earth element بگڑا ہوا the waste material become too liquidity تو water element بگڑا ہوا water اور earth کا combination بگڑا ہوا پیٹ سٹی نہیں بیٹا too much of liquidity جس کو ہم lose motion بولتے ہیں پھر earth element اتنا important ہے کسی بھی کار رہے ہیں کہ اندر earth element کا ہونا strong ہونا بہت جوری ہے تو ہم ڈٹے رہیں گے جب ہی چھوڑ کے بھاگ جانا earth element weak ہونا give up کر دینا انسان کام کر رہا ہے کام کرتے کرتے کسی نے کچھ بول دیا ٹھیک ہے اسے کون منگلے جانے تھے جس کا earth element strong ہوگا وہ بھاگے گا نہیں وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کو آج اپنی کر لینے باقی میں بتاؤں گا ایسے وہ لوگ بھی بولیں گے جن کا fire element بگڑا ہوا ہے لیکن earth والے بولیں گے نہیں earth والے چپ چاپ رہیں گے اور وہ دکھائیں گے کر کے so it's my turn and still they will not say they will say you realize better it's my turn they will not say by words earth element والے words use نہیں کرتے وہ بینہ شبدوں کے کام کرتے ہیں ان کا جو رہار ہوتا ہے وہ توڑے جیسا ہوتا ہے بینہ شبدوں کے earth ہے نا بھاری پتر دیکھیں بھارے کا تو جورسک لگے گا earth element earth element کی ریباشہ ہے